السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں میں ایک کلو دودھ سے دو کلو مٹھائی ریڈی کرنے کا طریقہ تو یہ ہم جو مٹھائی ریڈی کریں گے یہ ہم پھٹے ہوئے دودھ سے ریڈی کریں گے اور انتہائی مزیدار مٹھائی ریڈی ہوگی گرمیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دودھ خراب ہو جاتا ہے اور اسے ضائع کرنا پڑتا ہے تو اب آپ کو دودھ کو ضائع کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دودھ سے بنے گی بہت ہی مزیدار سی مٹھائی جسے کھا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو ون کیجی دودھ چاہیے ہوگا تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس ون کیجی دودھ ہے جو خراب ہو چکا ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی سی پٹیاں بن چکی ہیں تو یہ دودھ میں نے فلیم پر رکھ دیا ہے اس کا ذائقہ بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے کیونکہ دودھ جب خراب ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ بھی ہلکا سا چینج ہو جاتا ہے تو اس کو میں نے عبال دلانا ہے تو عبال میں کچھ لوگ کا دودھ بلکل پھٹ جاتا ہے لیکن یہ کم پھٹا ہوا دودھ ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب آپ نے لینی ہے یہاں پر دبل روٹی کے چھوٹے سلائسز ہیں یہ پانچ ادر سلائسز ہیں تو اگر آپ کے پاس بڑی بریڈ ہے تو صرف آپ نے تین سلائسز لینے ہیں تو آپ نے اس کے کارنرز بلکل بھی نہیں ہٹانے ہیں اور ایسے ہی دبل روٹی کو توڑ لینا ہے اور توڑنے کے بعد آپ نے اس دبل روٹی کو ایک بلینڈنگ جار میں ڈالنا ہے اور اس کو بلینڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ایک بلینڈنگ جار میں ڈال کے بلینڈ کر لیتی ہوں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ فرس ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں اور ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کو نوٹفکیشن پہ کیجئے تاکہ میری ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو دیکھیں یہ چورا بن گیا ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں آپ نے یہاں پر لینا ہے دو چمچ کون فلور اور کون فلور میں آپ نے پانی شامل کرنا ہے اور پانی شامل کر کے اس کو آپ نے اس کے اندر حل کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ حل ہو گیا ہے تو اس کو شامل کر کے آپ اس کے ساتھ پکائیں گے تھوڑی سی دیر پانچ دس منٹ آپ پکا لیں اس کو تاکہ کون فلور اس میں اچھی طریقے سے پک جائے تو اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور یہاں پر اب میں اس میں چینی شامل کروں گی تو حضب ضرورت آپ چینی ڈال دیجئے گا جتنی آپ کو میٹھا پسند ہو کچھ لوگ تیز میٹھا کھاتے ہیں کچھ ہلکہ کھاتے ہیں تو اس حساب سے ڈال لیجئے گا تو اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنی ہے چھوٹی لائچی پیس کر آپ نے چار عدد اس میں شامل کرنی ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور آپ کو جو فلیور پسند ہو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مٹھائی میں یہ فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں نے چھوٹی لائچی شامل کی ہے اب یہاں پر میں اس میں بریٹ کا چورا شامل کر رہی ہوں اور بریٹ کے چورے سے جو اس میں فلیور آئے گا وہ بہت ہی کمال کا ہوگا آپ کھا کے پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ آپ نے گھر میں مٹھائی ریڈی کی ہے اتنی لذیذ یہ مٹھائی ریڈی ہوگی کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے یہ میری گیرنٹی ہے تو اس کو آپ نے پکانا ہے بریٹ کو بھی اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہی گاڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے چمچ مستقل چلانا ہے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے ہی گاڑا ہوگا ویسے ویسے یہ نیچے لگنے لگ جائے گا تو چمچ چلانا ضروری ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا جیل کلر شامل کر دیا براؤن کلر اگر آپ کو نہیں پسند ہو تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں ویسے ہی وائٹ بنا لی جیگا تو یہ شامل کر کے ہم اس کو کک کریں گے اور اس کو ہمیں ابھی پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے تھک ہو جائے اس میں جو ایکسٹرا دودھ ہے وہ یہ ایبزورف کر لے تو اتنا اس کو پکائیں گے ساتھی اس کے اندر میں نے دودھ کی بلائی اب شامل کروں گی جو آپ نے جمع کی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے تقریباً چار چمچ بھر کے آپ اس میں ڈال دیجئے گا تو میرے پاس فریز ہوئی ہوئی تھی یہ بیچ میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس کو بھی آپ نے اچھی طریقے سے پکانا ہے تو میں اس کو پکا لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور کافی تھی کھونے لگا ہے تو اس میں میں نے ایک چمچ اصلی گھی کا شامل کر دیا ہے اصلی گھی ڈالنے سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اس مٹھائی میں اور اس میں زیادہ گھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بلائی ڈالی ہے تو بلائی میں خود ہی ویسے ہی گھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ شامل نہیں کروں گی تو دیکھیں مکمل کھو چکا ہے اتنا ہی تھک رکھنا ہے اس کو اتار لیتے ہیں اور اس کو ہم ایک بال میں نکال لیں گے اس طرح کا بال لے لی جئے گا چکور اور اس میں آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور اس کو نکالنے کے بعد آپ نے اس پہ گارنش کرنی ہے گارنش اپنی پسند کیا آپ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بادام اور پستو سے اس پہ گارنش کی ہے سائیڈ میں میں نے اس میں بادام لگا دیئے ہیں اور سینٹر میں میں اس کے اوپر پستے سپرنکل کر دوں گی تو بہت ہی خوبصورت سے اس کی لکائے گی اور بہت ہی دیکھیں ابھی سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتنا مزیدار سا ہمارا میٹھا ریڈی ہوگا تو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تقریباً اوور نائٹ چھوڑ دیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس کی بعد میں کٹنگ کریں گے جب تک یہ سیٹ ہوتا ہے تو اس کو سیٹ ہونے میں چھ گھنٹے لگ جائیں گے تقریباً اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھئے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب آپ نے اس کو ایک پلیٹ میں اس طرح سے پلٹ لینا ہے اور تھوڑا سا اوپر سے پریس کریں گے اس طرح تو یہ نکل آئے گا بہ آسانی نکل جائے گا کیونکہ یہ اس ٹائم صحیح سے جم چکی ہے مٹھائی ہماری اور اس کو سیدھا کر لیتے ہیں ایک بار اور آسانی سے دوسری پلیٹ پر رکھ کے اس کو سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کے پسز کٹ کرنے ہیں اپنی پسند کے جیسے آپ کو پسند ہو کٹ کر لیجئے گا پسز اس کے تو یہاں میں اس کے پسز کٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے دیکھیں ایک کلو صرف ہم نے دودھ سے کتنی دھیر ساری مٹھائی ریڈی کی ہے کیونکہ اس کا وزن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے آپ کو ٹکیاں بھی نظر آرہی ہیں کتنی تھک بنی ہوئی ہیں اور بہت ہی مزے دار یہ مٹھائی ہے تو میرے کہنے پہ آپ نے اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ دانے دار سی مٹھائی ربڑی اور کلکن سے زیادہ مزے دار ہے ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملوں گی نیکسٹ وڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ